اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالل اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ایس چارک ویڈی چینل آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پیلیا روک کاروانی وزیفہ سب سے پہلے ہم جانیں گے پیلیا روک کیا ہے وارس ہیپی ٹائٹس یا جونڈیس سے سادھرنتے لوگ پیلیا کے نام سے جانتے ہیں یہ روک بہت ہی سکچم جوانوں یعنی وارس سے ہوتا ہے شروع میں جب روک دیمیگتی سے وہ معمولی ہوتا ہے تب اس کے لکشن دکھائی نہیں پڑتے ہیں پرنتو جب یہ بڑا روپ دارن کر لیتا ہے تو یہ روگی کی آنکھیں وہ ناکھون پیلے دکھائی دینے لگتے ہیں تو اسے لوگ پیلیا کے نام سے جانتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیلیا روک کسے کہتے ہیں تو پیلیا روک ہوتا ہے تو ہم ترہ ترہ کے دوکٹروں کے پیس جاتے ہیں دکٹر ترہ ترہ کی چیک آف کرتے ہیں چیک آف کر کے دوائی دیتے ہیں اور ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں کئی بار وہ ترہ ترہ کے علاج بتاتے ہیں میں آپ کے لئے روانی وجیفہ لے کے آیا ہوں اسے آپ کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کا روک دیرہ دیرہ چلا جائے گا آئیے تو شروع کرتے ہیں روانی وجیفہ آپ سب سے پہلے اچھی ترہ بزو بنا لیں بزو بنا کے ساپ جگہ پر بیٹھ جائیں اس کے بعد تین بار اول آخر دروسری پڑھیں اول آخر دروسری کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو آپ کو یاد ہو بہترے کی درودِ ابراہیم پڑھیں اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے پاورفل آیت شورے حصر اس کو آپ 101 مرتبہ پڑھنا ہے چلو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں سبح لیلہ ہی ما فی سماواتی و ما فی الارد وہوالعزیز الحکیم اس کو آپ 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار اول آخر دروسری پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا دیان رہے 101 بار اس وزیبے کو پاک ساپ حالت میں کرنا ہے تو عربی بسم میں یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں سبح لیلہ ہی ما فی سماواتی و ما فی الارد وہوالعزیز الحکیم اس کو آپ اس آیت کو 101 بار مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا روک چلا جائے گا اچھی طرح مکمل طریقے سے وزیفہ کر کے جیسا میں نے آپ نے بتایا ہے آپ ایک گلاس میں پانی لے کر اس پر دم کر کے اس میریج کو پیلیا اس کو پیلائی انشاءاللہ تعالی اس کا روک کچھ چیز ہمیں بات چلا جائے گا ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب ایم سیئر کرنا نہ بھولیں دعاوں کی گجاریس میں عبدالسطر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ